بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ہم سب اللہ سے دن رات میں بہت بار دعا کرتے ہیں اور ان دعاوں میں اللہ سے اس کی رحمتیں برکتیں رزق کاروبار دل سکون اللہ کی رضا اور خوشحالی کے لیے دعا مانتے ہیں اچھے رشتوں کے لیے دعا مانتے ہیں آخرت کی نجات کے لیے دعا مانتے ہیں امتحان میں اچھے نمبروں کے لیے دعا مانتے ہیں بیماریوں اور مصیبتوں سے نجات کے لیے دعا مانتے ہیں بہت سے دعائیں ہمارے زندگی میں ہی قبول ہو جاتی ہیں اور بہت سے زہبی جاتی ہیں جن کے قبول ہونے کا ہم ساری زندگی انتظار کرتے رہتے ہیں دوستو قرآن پاک میں ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے کہ ہر دعا کا جواب دیا جاتا ہے اللہ ہمیں وہ عطا کر دیتا ہے جو ہم سے اس سے مانگا یا ہمیں اسی کے برابر کچھ عطا کر دیتا ہے یا دعا کے بدلے کوئی بری چیز کو ٹال دیتا ہے بشرت یہ کہ ان سب میں کوئی رکاوٹ نہ آ جائے یہی ہماری ہر دعا اللہ قبول فرماتا ہے لیکن دوستو دعا مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے دعا مانگنے کا صلیقہ آنا چاہیے آج میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک بہت ہی پیارے فرمان کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق اگر آپ لوگ اللہ پاک سے دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ آپ کے ہر دعا قبول ہو جائے گی حدیث پاک ہے جس کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات بھر جاک کر یعنی کہ رات کو جاک کر یہ کلمات پڑے وہ کلمات کیا ہیں دوستو یہ کلمات بہت ہی زیادہ طاقت رکھتے ہیں ان کی بہت فضیلتیں ہیں کیونکہ میرے اور آپ کے پیارے آقا کا فرمان کبھی بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا پیارے آقا نے فرمایا کہ یہ کلمات پڑھ کر جو دعا مانگی جائے وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے یہ کلمات پڑھ کر وضو کر کے نماز پڑھیں تو اس کی نماز فوراں قبول ہو جاتی ہے آپ لوگوں نے رات کو یہ عمل کرنا ہے اپنی حمد کے مطابق جتنی دیر آپ جاک سکتے ہیں صرف ایک رات کا یہ عمل ہے ایک رات کو جاک کر یہ کلمات پڑھیں دل سے پڑھیں پیار اور محبت سے پڑھیں انشاءاللہ ان کلمات کی برکت سے اطالع آپ کی دعاوں کو ضرور قبول فرما لے گا دوستو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ اس شخص کی دعا قبول نہیں کرتا جس کا دل دعا کے وقت گافل رہتا ہو اگر آپ دعا کرتے وقت صرف دعا کے الفاظ اپنے مو سے ادا کر رہے ہوں اور بس عربی یا اردو میں رٹی ہوئی دعائیں کسی توتے کی طرح دورہ رہے ہوں اور آپ کا دل دعا کی طرف نہیں ہے تو نہ ہی آپ کو کچھ دعا کا کوئی فائدہ ہوگا اور نہ ہی آپ کو اس دعا سے کوئی دلی سکون ملے گا کہ آپ کیا کر رہے ہیں جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں اس کا اصل مطلب کیا ہے آپ کے دعا میں اخلاص ہو تقویٰ ہو تو پھر ہی اللہ پاک ایسے دعاوں کو قبول فرماتا ہے لیکن جس کا دل دعا کے وقت کہیں اور مصروف ہو تو اس کے دعاوں کا اس کے دعا مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا کا جواب دیا جائے تو افضل طریقہ یہی ہے کہ آپ دل و دماغ کو رکھ کر اور پورے دل سے دعا مانگیں اور آپ کو علم ہو کہ آپ اپنے رب سے کیا مانگ رہے ہیں اس کے لئے سب سے بہتر ہے کہ آپ اپنے زبان میں اللہ سے دعا کریں تاکہ وہ دعا سیدھے آپ کے دل سے نکلے بجائے اس کے کہ آپ عربی میں ایسی دعا بار بار دھو رہیں جس کا مطلب آپ کو پتہ نہ ہو کیونکہ اس میں انسان کی دلی جذبات شامل نہیں ہو پاتے عربی میں بھی دعا ضرور مانگیں لیکن اپنے زبان میں جس سے آپ کے دلی جذبات شامل ہو سکیں جس سے آپ کے دل کو سکون ہو اس طریقے سے اللہ پاک سے دعا مانگیں انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے دعا کو ضرور قبول فرما لے گا دوستو آج کا یہ چھوٹا سا عمل تھا اس کو آپ نے ضرور کرنا ہے اور اپنے تمام دوسرے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے اپنا بھروسہ رکھیں اپنے دعاوں میں یاد رکھیں پانچ وقت کے نماز پڑھیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ